بسم اللہ الرحمن الرحیم برا خیال نہیں کرتا جس سے ہم انگلیش میں نیگٹیویٹی کہتے ہیں وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہوتا ہے یہ غیبت کہاں سے نکلتی ہے نیگٹیویٹی سے نکلتی ہے کسی نے کہا مولا اگر میں کسی کو کسی بری جگہ پر جاتا ہوا دیکھوں تو فرمایا ستر مرتبہ اچھے خیال کرے ستر مرتبہ یعنی آپ نے کسی کو دیکھا کسی چرسی کے گھر جا رہا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے چرس لینے جا رہا ہے یہ مومن کی نشانی اس کا خیال کیا ہے نجس ہے اس نے پہلا سوال جو کیا وہ سوچا اور خود بھی سوچا اور سوچنے کے بعد حکم صادر کیا حکم صادر کرنے کے بعد دسلوں کو بتا دیا فلا چرس لینے کیا کتنا بڑا گناہ کیا اس کی عزت کو اس نے کیا کر دیا پامال کر دیا فرمایا جب تو نے اتنے گناہ کیے خدا نے تمہارے گناہ کو کسی پر ظاہر نہیں کیا تو جس طرح وہ ستارالعیوب ہے تو بھی اس کی صفت کا مظہر بن جا اگر تو دوسروں کے گناہوں کو چھپائے گا وہ تیرے گناہوں کو چھپائے گا اگر تو دوسروں کے گناہوں کو آیاں کرے گا تو تو بھی کائنات میں رسوہ ہو جائے گا زلیل ہو جائے گا کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھوں سے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے مثلا کسی نشائی کے گھر میں جا رہا ہے کسی شرابی کے گھر میں جا رہا ہے تو کہا ستر اچھے خیال کر یعنی ٹریننگ دے اپنی فکر کو اچھا سوچنے کی چاہے گناہ بھی ہو وہ گندہ گام لیکن تو ٹریننگ دے اپنی فکر کو اچھا سوچنے کی اچھی ترغیف کرنے کی اچھی فکر کرنے کی سوچ مثلا کیا سوچوں کہ یہ سوچوں کہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ ہی دو چرسی شاید اس سے قرضہ لینے جا رہا شاید اس کی ماں بیمار ہو آیادت کرنے جا رہا شاید روڈ میں اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اس کو بتانے جا رہا ہو شاید اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کو یاد دلانے گیا ہو شاید اس کی ہدایت کے لیے گیا ہو شاید اس کو ہدایت کی ترغیف دینے گیا ہو شاید عمر بالمعروف نہیں ہے ستر مرتب اچھے خیال اٹھا لیجئے اور ستر اچھے خیال کیجئے روزانہ ٹریننگ کیجئے تاکہ آپ کی فکر کو عادت ہو جائے اس کی ٹریننگ ہو جائے اس کے مسلز بننا شروع ہو جائیں کہ اگر میں کسی مومن کے بارے میں سوچوں تو اچھا خیال سوچوں لیکن یہ کہتا ہے مولا اگر پھر بھی میرا خیال نہ مانے یعنی ستر نگیاں بتاؤں پھر بھی وہ برائی پر اٹکا رہے تو میں کیا کروں تو امام فرماتے ہیں اب اپنے نفس کو کہو اے نفس بدبخ میں تجھے ستر اچھائیاں بتا رہا ہوں لیکن تو کتنا بدبخت ہے کہ ایک ہی برائی پر اٹکا ہوا ہے اب اپنی ملامت کا کہا دوسروں کے بارے میں اچھا سوچ اپنے بارے میں برا سوچ ہم الٹا کرتے ہیں اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں فرما یہ درجہ ہے طہارت فکر وہ ہم کی طہارت اب یہ غصہ کہاں سے نکلتا ہے فکر سے شہوت کہاں سے نکلتی ہے فکر سے وہ ہم کہاں سے نکلتا ہے فکر سے کہ ہمارا شیعہ عقل مند ہوتا ہے عقل مند کسے کہتے ہیں جو اپنی فکر کو کنٹرول کرتا ہے فکر کی مثال ہے اسے دو جیسے یہ کیمرہ ہے یہ فکر ہے اس کیمرے کو چلانے والا عقل ہے آپ کی فکر کیا کرتی ہے پکچرز لیتی ہے فوٹو لیتی ہے معلومات کو اکٹا کرتی ہے تجزیہ کرتی ہے کلکولیٹ کرتی ہے نتیجہ عقل کو مل جاتا ہے عقل فیصلہ کرتی ہے کبھی کبھی یہ فکر آپ کے عقل پر کیا ہو جاتی ہے غالب ہو جاتی ہے یہ عقل کو کنٹرول کرنے لگتی ہے اتنی خطرناک ہے فکر عقل کو کنٹرول کرنے لگتی ہے میں نے کسی اور جگہ پر مثال دیتی جیسے وہم ہے مثلاً آپ کو پتا ہے کمرے میں کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ نے کھڑکیاں دروازے بند کر کمرے میں سو گئے اچانک سے آپ کو کمرے میں کوئی آواز آئی تو آپ کا وہم جو ہے عقل کہتی ہے کمرے میں کوئی نہیں فیصلہ کر دیا لیکن اب کیونکہ وہم پکچر لیتی ہے آوازیں سنتی ہے یہ فکر کا کام ہے اس نے آواز کو سنا اس نے فوراً فیصلہ دیا عقل کے برخلاف کہ کمرے میں کوئی ہے اب وہم ایکٹیو ہوا بھائی کون ہے فیصلہ دینا شروع کر دیا جن ہے بھوت ہے ابے کا روح ہے اب آپ ڈرنا شروع ہو گئے یہ جب آپ کے اندر ڈر پر یہ جھوٹ کا ڈر ہے یہ فیصلہ کس نے دیا آپ کی فکر نے صادر کیا آپ کے وہم نے صادر کیا اب جس پر وہم غالب ہو جائے اس انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے کوفے والوں پر وہم غالب ہوا کہ اگر ہم حسین کی مدد کے لیے جائیں گے تو وہم نے کہا تم سب مر جاؤ گے تمہارے بچے مر جائیں گے تمہاری دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن حبیب ابن مظاہر پر عقل غالب تھی عقل نے فیصلہ کیا جنابِ حر پر عقل غالب آگئی حر نے پوری راست سوچا کبھی فکر غالب تھی کبھی وہم غالب تھی حر جاؤ گے تو مر جاؤ گے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا لیکن عقل نے فیصلہ دیا کہ حر دنیا محدود ہے آخرت لا محدود ہے دنیا کی لذت اگر لے بھی لو تو کیا ہوگا چار دن کی دنیا ہے دس سال کی دنیا ہے لیکن آخرت لا محدود ہے تو عقل کا فیصلہ ہے